اسلام علیکم دوستو آج کے ٹوپک میں ہم دیکھیں گے کہ ونڈو توت حضروں کو ہم کیسے انسٹال کر سکتے ہیں یعنی 21 سال پرانی ونڈو کو ہم کیسے انسٹال کرتے تھے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لے میں یہاں پہ کمپیوٹر میں سی ڈی کو انسٹ کروں گا اور ری سٹارٹ کروں گا جیسے ہی میں ری سٹارٹ کروں گا ری سٹارٹ کے بعد آپ کے پاس ونڈو لوڈ ہوگی ونڈو کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی آپ نے انٹر پریس کرنا ہے انٹر پریس کر کے آپ اپنے ایف ایٹ پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ ایف ایٹ پریس کریں گے آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس اگر پہلے سے ہی پارٹیشن بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس پارٹیشن میں ونڈو کر لینی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے پارٹیشن نہیں بنی ہوئی تو آپ نے اس کو create پارٹیشن پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا ہے اگر آپ نے ونڈو یہاں پہ کرنی ہے تو انٹر پریس کریں اگر آپ نے create پارٹیشن پہ کلک کرنا ہے تو سی کو پریس کریں تو میرے پاس پہلے ہی پارٹیشن بنی ہوئی ہے میں اس پارٹیشن کو remove کر کے پھر دوبارہ create کروں گا تو ریموو کرنے کے لیے میں ڈی پریس کروں گا اور پھر میں انٹر پریس کروں گا اور ایل پریس کروں گا جیسے ہی میں ایل پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پارٹیشن ریموو ہو چکی ہے اب میں پارٹیشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو سی پریس کروں گا سی میں یہاں پہ میں پارٹیشن دے لیتا ہوں جیسے کہ میں فور جی بی کی پارٹیشن بنانا چاہ رہا ہوں تو چار ہزار دے کے میں انٹر کرلوں گا جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو میرے پاس یہ سی ڈرائیو بن جائے گی جو کہ ان فارمیٹڈ ہے میں اس کو انٹر کروں گا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو انٹی ایف ایس میں فارمیٹ کرنا ہے کہ فیٹ تھرٹی ٹو میں میں یہاں پہ انٹی ایف ایس میں اس کو فارمیٹ کروں گا جیسے ہی میں فارمیٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ یہاں پہ کچھ ٹائم لے گا یہ ریبوٹ ہو کے یہاں پہ آئے گا تو آپ نے یہاں پہ نیکس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اسی طرح نیکس کے بٹن پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ اپنا نام دیں گے اور یہاں پہ اورگرینزیشن نیم اور یہاں پہ آپ نے نیکس کر لیں گے یہاں پہ پروڈیٹ کی انٹر کریں یہاں پہ ہم نے سیڈی کی انسٹ کر لی ہے اور ہم نے نیکس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم نیکس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر نیم پوچھے گا آپ نے کوئی بھی کمپیوٹر نیم دے سکتے ہیں جیسے کہ میں آج میں پی سی لکھ لیتا ہوں پی سی لکھ کے انٹر کر لیتا ہوں اگر آپ نے پاسورٹ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ نیکس کے بٹن پہ کلک کر لیں یہاں پہ آپ سے ٹائم ڈیٹ اینڈ ٹائم پوچھے گا آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم انٹر کر لینا ہے اور ٹائم زون سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے تو یہاں پہ میں آیا ہے اسلام آباد کراچی اور تاشکن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور نیکس کے بٹن پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم ٹیپیکل سیلیکٹ کر کے اس کو نیکسٹ کر لیں گے یہاں پہ اسی طرح اس کو نیکسٹ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم فنش کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہم فنش کے بٹن پہ کلک کریں گے کمپیوٹر ہی سٹارٹ ہوگا اور یہاں پہ ونڈو ٹو تھوزنڈ لوڈ ہونا سٹارٹ ہوگے یہاں پہ نیکسٹ کر لیں یہاں پہ آپ پاسپرٹ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ ویسے ہی ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں اور فنش کے بٹن پہ کلک کریں یہ ہمارے پاس ونڈو ٹو تھوزنڈ اسٹال ہو چکی ہے ونڈو ٹو تھوزنڈ جب انسٹال ہوتی تھی تو اسٹا کا انٹرفیس آتا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا انٹرفیس ہے اس کو ہم ایکزٹ کر لیتے ہیں مائی کمپیوٹر ہے اس میں مائی بک کمپیوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں مائی ڈاکومنٹس ہے اور ری سیکل بین ہے اگر ہم سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کریں تو پروگرام فائل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ پروگرام نہیں ہوتے تھے اس وقت اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ اور سیٹنگ ویرا ہے یہاں پہ اگر ہم رائٹ پہ کلک کریں پروپرٹی میں جائیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے بیگرونڈ ہے جو بیگرونڈ شو ہو رہے ہیں مختلف بیگرونڈ تھے جو یہ شو ہو رہے ہیں آپ کس طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سکرین سیور ہے سکرین سیور آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے تھے اپیرنس ہے اور یہاں پہ ویب ہے ایفیکٹ ہے اور یہاں پہ سیٹنگ ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ ونڈو ٹو تھوزنڈ کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو فور وچنگ اللہ